کہ میری زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں میں اپنے مسئلے رب کے سامنے کیسے رکھوں کیسے شیئر کروں اور کیسے اپنے مسئلوں کا حل رب سے طلب کروں بہت اچھا سوال ہے کیونکہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ شاید نہیں آتا ہے دیکھیں دعا مانگی جاتی ہے سب سے پہلی بات دعا پڑی نہیں جاتی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں فلاں دعا پڑھ لوں میں فلاں دعا پڑھ لوں کتابوں سے دعا پڑھ لوں میں تواف کر رہا ہوں تو میں دعائیں پڑھتا ہوں دعا کبھی بھی پڑھی نہیں جاتی دعا مانگی جاتی ہے دعا کا مطلب یہ پکارنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُم مُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُم تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو مجھ سے دعا مانگو اور میں تو ہماری دعاوں کو خبول کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کا ورڈکٹ ہے ایسا ہی ہوگا یقین ہونا چاہیے کہ دعا خبول ہوتی ہے لیکن اگر دعا آداب کے ساتھ مانگی جائیں میں دو تین وعاتیں بتاتا ہوں کیونکہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے اور چونکہ ہمارا سیگمنٹ سوال جواب کا چھوٹا ہوتا ہے تو میں تفصیل میں تو نہیں جاتا لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری انکم ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کمارے ہیں ربی قنیو علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں یا رب یا رب یا رب لیکن ان کا ان کا کھانا حرام ہے ان کا پینہ حرام ہے رائٹ ان کی انکم حرام ہے تو کیسے ان کی دعا کو بول ہوگی تو ایک تو انکم حلال ہونی چاہیے سیکنڈلی دعا کے عداب میں سے ہے کہ اللہ تعالی کی حمد بیان کی جائے نبی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھا جائے اور پھر اپنی باتیں جیسے میں نے ارس کیا مانگی جائے جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے باتیں کرنی چاہیے فرمالٹی کوئی نہیں ہے سب سے قریب جو تعلق ہے ہمارا وہ ہمارے رب کے ساتھ ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ کے پاس واپس جائیں گے دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے رب کا ہے رب کا دیا ہے عزت بھی اللہ نے دی اللہ محفوظ رکھیں زلط بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے رزق بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے ہماری سانس بھی اللہ کی وجہ سے چل رہی ہے ہمارا دل بھی اللہ تعالی کی وجہ سے دھڑک رہا ہے ہم دیکھ بھی اللہ تعالی کی وجہ سے رہے ہیں ہم سوچ بھی اللہ کی طرف سے رہے ہیں سن بھی اللہ تعالی کی وجہ سے رہے ہیں میرا گھر میری گھر والے میری اولاد سب اللہ کی طرف سے ہیں جس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جس کی نہیں ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے رزق میں تنگی بھی اللہ کی طرف سے ہے عیرسی میں وہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے تو سب سے قریبی تعلق بندے کا تو اپنے رب سے ہے باقی سارے ریلیشنشپ تو بہت ٹیمپریری ہیں تو بہت بقتی ہیں ماں باپ انسان ماں پیدا کرتی ہے لیکن جب تک ماں ہیں اس وقت تک میرا تعلق ہے ماں دنیا سے چلی جائے یا میں پہلے چلا جو اپنی ماں سے تو وہ ریلیشنشپ دنیا سے تو ختم ہو گیا نا لیکن پیدایش سے پہلے بھی بندہ اللہ کا تھا دنیا میں بھی بندہ اللہ کا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے تو یہ ایک ہمیشہ کا ریلیشنشپ ہے اس ریلیشنشپ کو میری نستیق تو فارمل نہیں بنانا چاہیے بڑا انفارمل ریلیشنشپ ہوتا ہے آپ قرآن میں دیکھئے سیدنا زکریہ علیہ السلام کی بہت عرصے تک وہ دعا مانگتے رہے اولاد کی ان کی اولاد نہیں ہوئی انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھے تو ان کے دل سے دعا نکلی کہ میں بڑا ہو گیا ہوں لیکن اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی یا اندھیر نہیں ہو سکتی تو میں کیوں نہ اس بڑھاپے میں بھی اولاد کی دعا مانگوں تو انہوں نے جس طرح دعا مانگیں یا اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں آپ دیکھیں باتیں کر رہے ہیں یا اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں میرے سر میں سفید بال پھیل گئے لیکن میں آپ سے دعا مانگنے سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے علم کا وارش دیجئے جو نبوت کا علم آپ نے مجھے دیا ہے اس میں مجھے ایک اولاد دے دیجئے ایک بیٹا دے دیجئے جو اس کا وارش بنے اور اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچا ہے باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے آپ مسنون دعائیں دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں طائف کے واقعے میں جبکہ بہت نبی کریم علیہ السلام شدید غم کی کیفیت میں تھے ندھال تھے کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہمہ انی اشکو علیکہ دوفع قوتی وقیلت حلتی حیلتی وہوانی علی الناس او کما قال کیا اللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنی قوت اپنی کمزوری کو اور میرے پاس وسائل نہیں رہ گئے اور لوگوں نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا اتنی کمزور حالت میں باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجئے آدھا آپ کے ساتھ